مہنگائی نے لوگوں سے مٹھات چھین لی چینی نے زندگی میں زہر کھول دیا کراچی سے خیبر چینی کی قیمتوں میں ہوش رو با اضافہ کوٹا میں چینی کی ڈبل سینچری کراچی میں ایک ہفتے کے دوران چینی دس روپے فی کلو مہنگی تھٹھا میں چینی ایک سو اسی روپے کلو میں فرو حکومت اور انتظامی خاموش تمشائی عوام کو گرا فروشوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا شہری ناشتے پر چائے کے لیے بھی فکر مند چینی پر بھی مہنگائی نہیں کر سکتے اب ایک دن مہمان کھٹا کر رہا ہے چینی نہ ہونے کی ویعہ سے گھر کے اندر ہم صبح ناشتے میں بھی چاہی نے بنا پا رہا ہے چینی کے لیے ہم اتنے پریشان ہیں ایک سو اسی روپے چینی اب مزید بتا رہے ہیں بڑھا رہی ہے تو ہم لوگوں کا تو بزارہ بڑا مشکل ہو گیا منمانے ریٹ ہیں بس کوئی گورنمنٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے دو سو سے کراس ہو چکا ہے دو سو بیس دو سو تیس روپے کلو ہے ابھی ہم کرے کیا بجلی اور پیٹرولیو مسنوات کی اقینتوں بے اضافے کے بعد مہنگائی کنٹرول سے باہر اشیاء ضروری کی اقینتوں کو آگ لگ گئی سن میں آٹا ایک سو ساٹھ روپے کلو میں فروغ چاول ڈالے اور سبزیاں بھی مہنگی فرانسپورٹ کی کراہے نے بھی شہریوں کی چیخیں نکال دیں کہتے ہیں عوام کی کسی کی کوئی فکر رہے ہیں کمی تو کسی میں بھی نہیں ہو رہی سب میں بڑھ رہا ہے ہر چیز میں دام بڑھ رہے ہیں آپ سن ڈاؤن تو ڈیلی ہیں مطلب یہ کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پارمنٹ سیم پرائیسز ہیں ہمارے بے ہمت ہی ہار گیا ہم اب بلکل حپس گیاں ختم ہو گیاں گزارہ کرنے سروائیو کرنے تو بڑی مشکل ہو رہی ہے جیسے لہات ہو گیا ملک کے بہت مشکل ہو گیا ہے جب تک یہ پورا نظام ختم نہیں ہوگا مکمل طور پر تبدیل نہیں ہوگا تب تک یہاں پر کوئی اس طرح کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی مہنگائی بہت ہو گئی ہے گزارہ کرنا بڑا مشکل ہو گیا کلیر جائیں گہری بات نہیں چھ سوڑ پر جھاڑی ہے سات سوڑ پر کیسے گزارہ کریں بھر کرائکیں ہیں دن رات محنت کرتے ہیں بچے اپنے کمر توڑ رہے ہیں صرف اس لیے کہ عزت کی روٹی کھالیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں لیکن یہ حکومت جائے نا مار کے ہی دم لے گی جاروں گورنر ہاؤسس پر درنے دیں گے اگر پھر بھی اندی گنگی اور بیری حکومت نے اپنی ان فیصلوں پر نظرسانی نہیں کی ہم تاجر برادری اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مشاورت کر کے پیہ جام حلطال بھی کر سکتے ہیں سرکاری افسران بی سرب سے زائد کی مفت بجلی استعمال کر رہے ہیں نگرہ حکومت اپنی چوری کو کنچول کرنے کے بجائے عوام پر بوش ٹال رہی ہے اگر بجلی پیٹرول کی قیمتوں میں کمی نہ کی تو ہم گورنر ہاؤسس کے سامنے دھرنا دیں گے امیر جماعت اسلامی سے راج الحق کا اعلان کہا نگرہ حکومت تمام مسائل پر بات کرتی ہے لیکن الیکشن پر بات نہیں کرتی نگرہ وزیر مذہبی امور سے اہلیا کیوں لڑتی ہے انیق احبت نے خود ہی بتا دیا کہتے ہیں جب بجلی کا بل زیادہ آتا ہے تو بیوی لڑتی ہے گبرانی کی بات نہیں مسائل پر قابو پا لیں گے بہت جلد قوم کو خوش خبریاں ملنے والی ہیں بجلی قیمتوں میں اضافی پر ایججاج اور جلاو گھراو پر حکومت کا ایکشن گراجی کے شاہ لطیب تھانے میں پینتالیس افراد کے خلاف مقدم ادر مظاہرین پر گزشتہ روز پولس موبائل پر حملہ اہلکاروں کی موجہ سائیکل نظرے آتش کرنے کا ایزام آٹھ افراد قریفتار نگرہ دور میں کچھے چٹھے کھلنے لگے سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندوں کی دو لاکھ چھاسٹھ ہزار سے زائد بوریاں غائب ہو گئیں محکمہ خوراق کی پہلی فیزیکل ویریفیکیشن ریپورٹ میں ہوش ربا انکشافات ریپورٹ کے مطابق چودہ لاکھ میٹرک ٹن کے ٹینڈر ہوئے لیکن صرف سات لاکھ سات ہزار میٹرک ٹن گندوں ہی خریدی گئی بینک سے کرز لے کر خریدی گئی دو ارب سرسٹھ کروڑ روپے کی گندوں کہاں گئی نگرہ حکومت نے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ریب حکام کی مجرمانہ غفلت جان بچانے والی عدویات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ کراچی میں انسولین مارکٹ سے غایا شگر بلیڈ پیشر دل کے امراض اور دیگر بیماریوں کی عدویات کی قیمت پچاس پیصد بڑھ گئی مرتضی وحاب نے جا کے ڈھککن کو نہیں چھلائے مرتضی وحاب تو ڈھککن بیچنے کا کام نہیں کر رہا مرتضی وحاب تو ڈھککنوں والی بات بھی نہیں کر رہا کوئی نہ کوئی مافیا سرگرم ہے اس کام میں جو کہ ہمارے لئے پروبلمز کر رہے ہیں جو جماعت اسلامی پی ٹی آئی کے لئے لوگ آج او سی میں آئے ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی ماں کا بچہ جو ہے اس سرح جان سے جائے نہ آپ گھٹر کے ڈھککن چوری کر رہے ہیں اور نہ میں کوئی نہ کوئی مافیا ان کاموں میں سرگرم ہے مہر کراچی مرتضی وحاب کا بچوں کے گھٹر میں گرنے کے واقعات پر افسوس کا اظہار بولے سیاسی مخالفین سے کہتا ہوں مل کر لائے عمل بنائیں بینرز اور بل بورڈز لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے دریائے ستلچ میں تغیانی سے تباہ کاری جاری بھاول لگر کا بڑا رقمہ ڈوب گیا ایک لاکھ چیہ سچ ہزار افراد بے گھر ہوئے ایک لاکھ ساچ ہزار اکڑ پر کھڑی فصلے تباہ ہوئیں ایک سو ستاون دہات متاثر متعادت آرزی پازیتی بند ٹوٹنے سے رابطہ سڑکی بھی بہ گئی سو سزائد بسکیوں کا زمینی رابطہ منکتا دریائے ستلچ میں ہیڈ اسلام کی مقام پر نچلے درجک کا سیلاف پر تراؤ کڑپتلی کو پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے رہنما رانہ سناؤلہ کی تنقید کہا عالمی عدالت انصاف جانے کا مطلب پاکستان کو مجرم بنا کر کھڑا کرنا ہے یہ مقروح کام صرف ملک دشمن اور ان کے کاریندے کر سکتے ہیں سوال کیا شویمن تحریک انصاف پر یہ پیسہ کون خرج کر رہا ہے پاکستان کو سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے استحکام نہیں آئے گا تو حالات سنگین اور گھمبیر ہو جائیں گے شیخ رشید میں خبردار کر دیا کہا تیرہ جماعتوں کے لیڈر عوام کو معاشی عذاب میں ڈال کر بھگ گئے دیکھنا یہ ہے کہ ستمبر ستمگر بنے گا یہ عوام کے لئے خوش آئند ہوگا آئینی طور پر انتخابات نوے دن میں کرائے جائیں نشستیں نہیں بڑھ رہی تو حلکہ بندیوں میں وقت کیوں سایا کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی اپنے پلائٹ فارم پر انتخابات لڑے گی کسی سے اتحاد نہیں کریں گے پیپلز پارٹی سنگ کے صدر نسار کھوڑو کا اعلان کہا ہر الیکشن میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد کنتے ہیں ایمکیم اور جی ڈی اے روزکار کے خلاف ہیں پیپلز پارٹی نے پندرہ برس میں سنگ کو گھٹن کے سوا کچھ نہیں دیا قوم یانے کے نام پر ہمارے اجداد کے کارخانوں پر قبضہ کیا گیا پھر انہیں داروں کی بندر بانٹ کر لی گئی کنوینر ایمکیم پاکستان خالد مقبول کی پیپلز پارٹی پر لبزی کولا باری کہا ہم لڑنا نہیں شاہتے لیکن سب جانتے ہیں ہم لڑ بھی سکتے ہیں جس دن ملک ہمارے پاس ہوگا اسے بھی چلا کر دکھائیں گے نگرہ حکومت نے گیگت بلتستان میں پاک فوج کی تائیناتی کی تردید کر دی نگرہ وزیر اطلاعات مرتوزہ سولنگی کہتے ہیں گلگت میں حالات پرامن اور معمول پر ہیں تجارتی مراکز تعلیمی ادارے اور سڑکیں کھلی ہیں دفعہ 144 چیلم کی سیکیوریڈی کی وجہ سے نافذ کی گئی تحریک انصاف کے رینما حلیم عادل شیخ کے خلاف کراچی میں ایک اور مقرمہ درد میمن کو اٹھانے میں درد مقدمے میں جال سازی دھوکہ دہی اور جان سے ماننے کی دفاع شامل درخواست گزار کے مطابق پروپیٹی کے بہائیدے پر اس نے چھے کروڑ روپے ادا کیے ریکارڈ چیک کر آیا تو پروڈ سامنے آیا نہ کوئی زمین کی جگہ تھی نہ ہی کوئی لکشہ تھا ایشیا کفر آج نیوز کے خصوصی ٹرانسفمیشن کچھ کرکٹ ہو جائے میزبان شہریر آسم اور کرکٹینلز نسیم راجبود کے ساتھ دیکھئے روزانہ رات گیارہ بجے صرف آج نیوز پر فرانس کے سکولوں میں آبایا پہننے پر بھی پاوندی آئے اطلاع کل سے ہوگا فرانسیسی صدر میکران نے کہا کہ سکول میں کسی قسم کی مذہبی علامات کی اجازت نہیں ہیں لڑکانہ کی رہائشی نے فلپائن کی لڑکی سے آن لائن شادی کر لی نکاح کی تقریب نیجی ہوتل میں ہوئی مونکا فلپائن کے شہر منیلا کے ہی رہائشی ہیں دونوں ایک دوسرے سے ایک سال سے رابطے میں تھے دلہا اوشاک احمد کا کہنا ہے کہ سفری دستاویز مکمل ہونے کے بعد وہ دلہن لینے فلپائن جائیں گے اور صوفی بزرگ شاہر شاہر عبداللطیب بھٹائی کے ارز کی تقریبات اختتام پسی دو سو اسی بھی ارز پر ہزاروں ظاہرین کی بھرچہ آمد کورنیچن کامران کی سوری نے بھی مزار پر حاصلی تھی فقیروں سے شاہر لطیب کا کلاب دیر سنا